الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وعقبت المتقین سیدنا ومولانا وشفیع زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سامین اکرام اور ناظرین اکرام پروگرام مرسیہ کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر امتیاز ترابی اور سلام گزار ہوں آج ہمارے ان پروگرامز اور ان اپیسورز کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے اور آج کے اس پروگرام کے حصے میں جیسا کہ پچھلے دو پروگرامز میں نے ارز کیا ابتدائیہ مرسیہ کے سفر کے بارے میں کچھ ارز کیا آج بھی کچھ اس مرسیہ کے سلسلے میں جو تعرف ہے اس پہ تھوڑی شیراشنی ڈالوں گا کہ مرسیہ کسی نہ کسی حییت میں ہر زبان میں موجود ہے لیکن اس کو جتنا وسیق کا انویس اردو زبان میں مہیا کیا وہ شاید کسی اور زبان کے حصے میں نہیں آیا اردو مرسیہ کی تحریری صورت کوئی تقریباً پانچ صدیوں سے موجود ہے اور اگر ہم ان پانچ صدیوں کا جائزہ لیں اور ماضی میں جھانکے تو اردو خاندان کے دیگر بولیوں کے ساتھ ساتھ یہ روایت اور بھی قدیم ہے اس کے بہت سے روپ اور بہت سے عروضی سانچے ہیں مواد و قیفیت کے اتباع سے کئی نشیب و فراز ہمیں ملتے ہیں نہ جانے کتنے میٹر کتنا میٹر کتنا مواد وقت کے تیہ بتے گھرد میں دب گیا اور کتنا طرف ہو گیا لیکن اس کے باوجود باوصف اس موضوع پر بے انتہا مواد برے صغیر کے مختلف لائبریز میں اور ذاتی زخیروں میں اب بھی بکھا پڑا ہے مرشیہ کی عدبی حصیت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا مختلف زبانوں میں مرشیہ کے موضوعات جدا جدا ہیں اردو میں بھی شخصی مرشیہ کہے گئے جیسے کہ دیگر زبانوں میں کہے گئے اردو میں بھی شخصی مرشیہ کہے گئے اور ان مرشیوں کا محور و مرکز جناب سرکار امام حسین علیہ السلام کی ذات اکدس ان کے جان نساران اور آئیسہ ہیں امام علی مقام حضرت حسائل علیہ السلام اپنے جازب توجہ یعنی نوٹیشابل پرسنیلٹی کی وجہ سے اور عظیم الشان قربانی جو انہوں نے سرزمین کربلا پہ پیش کی خانوادہ رسالت کے ساتھ اس کے اسباب و علل کی وجہ سے جلیہ کے تمام مذاہب کے باشرور افراد نے اور غیر مسلم اقوام کے باززمین افراد نے اس طرح سے نوحے کو مسیح کو اپنایا اور خاص طور پہ غیر مسلم شوہرانے مسیح کو ابتدا میں اس طریقے سے ادا کیا کہ ان کے غیر مسلم ہونے پر تاجب ہوتا ہے ایک طویل فرست ہے غیر مسلم مسیح کو شائروں کی اور اس سلسلے میں چند ایک غیر مسلم یعنی ہندو شوہران کا ذکر آج اس کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا اور ان شوہرانے رام راو سیوہ نے واقعات کربلا پر ایک مسلمی لکھی تھی اس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا آپ سے یہ مشنفی جو اب نایاب ہے سٹیوٹ نے اپنی کیٹلاغ کے پیج نمبر ایٹین پر یعنی اٹھارہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن مولف نے اردو مسیح جب ڈسکرائب کیا جب بیان کیا تو سیوہ اور راو رام دو مختلف ناموں کو اس نے بیان کیا جبکہ یہ ایک ہی فت کا نام تھا اس کے بعد یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے کہ رام راو شیوہ ہنڈیوں میں غالبا پہلا مسیح گو شائر تھا اس کے بعد ان کا زمانہ سری کا آتا ہے اور سری کا جو زمانہ ہے وہ سترہ سو پچاس عیسوی ہے یعنی آج سے قریبا تین ساڑھے تین سو سال برس پہلے اور ان کا ایک مرسیہ جو ہے وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم نے اپنا اظہارِ عقیدت کس طرح سے بارگاہِ امامِ عالی مقام میں پیش کیا وہ بیان کرتے ہیں ماہِ محرم گہن پرن کا شور ہوا سب غم کا جگ میں غم پر گٹ ہوا یا حانک پڑا ماتم کا کچھ نہیں شہ کے غم کے آگ لگی ہے جگ میں کچھ نہیں شہ کے غم کے آگ لگی ہے جگ میں تن میں دل انگار ہے سلگا بادل کا یک دم کا ندا نہیں علس برکم سن کابو بلا کہے سو وہی بلا کربل میں آیا بالا شہ اکرم کا من غافی فقدر بالحق سن سروں سن دل کے سری اب کیا پھر تھر پوچھے مانی اسم آزم کا یعنی بڑا دکھ بھی ہے اور حیرانگی بھی ہے کہ مسیح جو ہے اس کو ہم نے سنی اور شیعہ کی بریکٹ میں بلوک کر دیا اس کو بند کر دیا اس کو قیل کر دیا جبکہ ہم نے دکھا کہ ایک طویل فیرست ہے غیر مسلم شورا کی جنہوں نے مسیح کہا اس کے بعد جو نام ہمیں کتب میں ملتا ہے تاریخ کی مسیح کے اعتبار سے وہ ہے مکھن کا نام جن کا نام بھی ہے تحلس بھی ہے اندازہ ہے کہ شایر کا اہد ستارہ سو پچاس اس کے قریب رہا ہوگا آپ ان کا نمونہ کلام ملا خطا فرمائیں آیا محرم کا چاند آیا محرم کا چندر غم کے ترنگ پر سوار ہو کر آیا محرم کا چندر غم کے ترنگ پر سوار ہو کر آسمان کے میدان پہ آ کر کھڑا خمدار ہو کر پوڑے کلے افسوس کے مارے جو نعرہ آہ کے اس شاہ کے درشن بدل ہے گاہ پھر ہے بیزار ہوا آہ شاہ خواب میں بولے مکھن رو شادما ہم دین و دنیا میں ہم دین و دنیا میں روتجے کون ہیں نت سرشاہ کا اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ داس کا ہے داس کا تعلق اٹھاروی شدی کے دوسرے نصف سے ہے کلام کے اس مختصر نمونے سے پتا چلتا ہے کہ داس ایک اچھا شاعر تھا اس کے بیان میں درد اور اثر ہے مارے ہیں ظالمان نبی کرتن کو آج مارے ہیں ظالمان کو مارے ہیں ظالمان نبی کے رتن کو آج گھائر کیے ہے رن میں مبارک بدن کو آج لوہ نہلائے سو اوس گل بدن کو آج شاہ کے دکھوں میں داس کے ہیں چشم اشک بار روتا یو دریغ تئی زار 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 مارے ہیں ظالمان نبی کے رتن کو آج تو اگر ہم اس زمان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ کم آتی ہے لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ جتنی بھی مرشیہ کہا گیا ہے یہ اٹھارویں شدی کے دوسرے نصف کہ ہے یعنی اٹھارہ سو پچاس کے لگ بگ یہ زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی تو ظاہر ہے اردو اپنے ارتقاء سے ہوتی ہوئی جب اس مقام پہ پہنچی ہے تو ان الفاظ کو سمجھ نہ جو کہ بیشتر الفاظ جو ہیں وہ اس وقت متروک ہو چکے ہیں بہت محنت طلب کام لیکن جو بات قابل ذکر ہے وہ ہے غیر مسلموں کی محبت اور مودت حضور جناب سرکار امام حسین اور خانواد رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چونکہ پروگرام ہے مرسیہ کا تو میرے ساتھ میرے فزن بھی بیٹھے ہیں نوحہ خان بھی ہیں منقبت خان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرسیہ بھی کہتے ہیں میرے بازو بھی ہیں تو پیشتر اس کے کہ میں ان کی طرف پلٹوں میں آپ کو سرکار امام حسین علیہ السلام کے ظاہروں سے متعلق جو انیش نے بیان کیا چونکہ آج کل بہت سار مومنین سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو میں اس مناسبت سے چند بند آپ ہی خدمت میں پیش کرتا ہوں اشارت سرماتے ہیں اے بخت رسا روزہ شہ پیر دکھا دے جو خانہ رحمت ہے وہ تعمیر دکھا دے دربار شہ بے قصو دلگیر دکھا دے اس عرض فلق قدر کی توقیر دکھا دے جنت کو نہ دیکھوں نہ روح ہور کو دیکھوں حسرت ہے کہ دیکھوں تو اسی نور کو دیکھوں زوار زیارت سے شرف پاتے ہیں کیا کیا زوار زیارت سے شرف پاتے ہیں کیا کیا بگڑے ہوئے سب کام سور جاتے ہیں کیا کیا مقتل وہ دکھا جس کی زمین خا کے شفا ہے مقتل وہ دکھا جس کی زمین خاک شفا ہے وہ خاک کے جو ہر مرض غم کی دوائے کینت میں اسی عرض مقدس کے ولا ہے جس خاک سمیت کی خطاعوں میں عطا ہے وہ کون سی مولا کی نوازش نہیں ہوتی وہ کون سی مولا کی نوازش نہیں ہوتی تربت میں بھی آمال کی پرسش نہیں ہوتی حقہ وہ زمین روزہ رزوان سے ہے بہتر حقہ وہ زمین روزہ رزوان سے ہے بہتر ذروں کی چمک میرے درخشان سے ہے بہتر جو سنگ ہے لالو دلو مرجان سے ہے بہتر بازار ہر ایک ملک سلیمہ سے ہے بہتر نکھت سی نہیں نکھت سی نہ کیوں گرد ہو بھو مش کے ختم کی کوچوں میں ہوا آتی ہے جنت کے چمن کی نکھ نکھت سی کیوں گرد ہو وہ مش کے ختم کی کوچوں میں ہوا آتی ہے جنت کے چمن کی وہ سہنے مقدس وزریح شہب سر ہے جس کی زیار رش کو ہے جس کی زیار رش وہ عرش منور وہ آگ فلق فخر سے کیوں نہ رکھے سر جس چاپ مکی ہو پسر ساکی کو سر سوجان سے ہوا خواہ امام مدنی ہیں سوجان سے ہوا خواہ امام مدنی ہیں سلطان بھی اسی در کی گدائی سے غنی ہیں جاتے ہیں جو زوار سوے روزہ سرور کرتے ہیں دعا ان کے لئے حید اور صفدر ایزا نہیں رستے میں جو دیتے ہیں ستام گر خود ست نبی ان کی مدد کرتے ہیں آکر ایزا 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 انہیں رستے میں جو دیتے ہیں ستام گر خود ست نبی ان کی مدد کرتے ہیں آکر ہے کون سا وہ درد کے چارہ نہیں کرتے تکلیف بھی ظاہر کی گوارہ نہیں کرتے کیا رحم ہے شہ پیر کا اس رحم کے قربان کیا کیا نظر لٹھو انعیت ہے ہر ایک آن اب مرتبہ ظاہر کا سنے صاحب ایمان کرتا ہو رکم موجہ سرور زیشان بندش کے مرکے میں وہ صورت نظر آئی ہر چشم کو مولا کی زیارت نظر آئی اللہ سوال اللہ محمد وال محمد پروگرام ویسے بھی آئی تھرٹی منٹس کی دیر کے ساتھ شروع ہوا تو میں اس میں زیادہ وقت نیکسٹ اپنے اگلے پروگرام میں کچھ مرسیہ کے بند مزید پیش کروں گا اب میں لوٹا ہوں حسن نظر کی طرف کہ وہ کوئی سلام بارگاہ جناب امام آلی مقام میں پیش کریں حسن چل پارا جاؤ بسم اللہ رحمن رحیم جو زیست کی تاکہ کون تھا جس نے بدل تی تہر کی تقدیم کون تھا تیروں کی بار میں کبھی تیروں کے سائے میں تیروں کی بار میں کبھی تیروں کے سائے میں پڑھتا رہا جو ہر گھڑی پڑھتا رہا جو ہر گھڑی تیروں تیروں کون کون تھا ہر کی عزید ایک ہی جھٹکے میں کٹ گیا شمشیر شمشیر کیا تھی صاحب شمشیر کیا تھی سائے شمشیر شمشیر ہر چیز وار دی انسان تھا فریشتہ تھا شمشیر انسان تھا فریشتہ تھا شبیر کون تھا مٹ کر بنا جو زیست کی طاقی کون تھا جس نے بدل تھی دہر کی تقدیر تقدیر کان تھا اللہ محل اللہ محل اللہ محل محل مٹ کر بناد عزیز کی توقیر کون تھا محل یہ کلام پیش کیا ہسنہ اندہ نے اب میں تاثیر اور تاثیر رضا سے کہوں گا کہ وہ سب ملکے ہسنہ اندہ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی ملکے ایک کلام پڑھیں بھارکاہ سرکار سیدہ سجاد علیہ السلام کی محل 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 اوہ سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پر جو قردی بھی ہے بیمار 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 عملو میخان عرب ہی ہے سلام اس پر جو قردی بھی ہے بیمار سلام اس پر جو قردی بھی ہے بیمار عرب ہی ہے بیمار عرب ہی ہے بیمار سلام اس پر جو قردی بھی ہے بیمار سلام اس پر جو قردی بھی ہے بیمار عرب ہی ہے بیمار عرب ہی ہے بیمار شام اس پر جو قردی بھی ہے بیمار سلام اس پہ جو کردی بھی ہے بیمار ہر بھی ہے پوچھا ایک شخص نے شبیر زمارا ہے کون کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردا ہر بھی ہے سلام اس پہ جو کردی بھی ہے بیمار سلام اس پہ جو کردی بھی ہے سلام اس پہ جو کردی بھی ہے بیمار اب ایک شوٹ سے بریک پہ ہم جائیں گے اور بریک کے بعد جب آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے تو اس حصے میں میں چاہوں گا کہ مزید سوس اور نوحہ بارگاہ سید الشوطان میں پیش کیا جائے تو چل دے بری کی طرف آپ جائے گا کہیں گے we are coming right back